اکرام اللہ غازی عوض باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر آج ہی میری پہلی سپیچ ہے اس ایوان میں سب سے پہلے میں اپنے مرشد جناب عمران حان صاحب کا شکر گزار ہوں اس کے بعد اپنی پارٹی لیڈرشپ کا کہ مجھ جیسے ایک ورکر کو آج اس ایوان میں پہنچایا اور یہ ساری بات میرا یہاں تک پہنچنے اس بات کا غماز ہے کہ جو عمران خان نے ایک وی ان دیا نوجوان کو اور جب وہ کہا کرتے تھے کہ میرے ووٹرز ابھی بچے ہیں چھوٹے ہیں تو آج الحمدللہ ہم بہت سارے جوانوں کی صورت میں آج وہ پارلیمان میں بیٹھے ہیں یہاں پہ بہت ساری باتیں ہوئیں زمنی بجٹ کے حوالے سے میں اس کے اپرے تنی تفصیلی بات نہیں کروں گا لیکن ایک دو چار نقاط جو میرے دل کی آواز ہیں جو میری سمجھ کے مطابق چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں جناب سپیکر اٹھارہ سو باسٹھ کے بعد سے جو منی بل کا کنسیپ تاج برطانیہ نے ہمیں دیا آج بھی ہم اس کی اوپر چل رہے ہیں میں اپنے دوستوں سے جو ایوان میں بیٹھے ہیں پارلیمنٹیرین سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اور میں اس کے ساتھ انشاءاللن کے ساتھ ہمیں ایک ساتھ جگہ ہو کے اس کے خلاف اور اس کے اگینسٹ ایک ایسی قانون سازی کریں کہ جو انٹیرم پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی انہوں نے ہمارے صوبے کے عوام کا پیسہ غلط طریقے سے استعمال کیا نوکنیوں کے مد میں استعمال کیا نوکنیوں نے دی جو ان کا قانونی حق نہیں بنتا ان ساری چیزوں کیوں پر ہم نے کمیٹییں تو بنانی ہی بنانی ہیں سی ایم صاحب نے بھی کہا کہ ہم ان سے پوچھیں گے انہوں نے یہ یارہ آرہ روپے کی کرپشن کی اس کے بارے بھی ہم پوچھیں گے لیکن ہمیں اس کے خلاف مستقبل میں اس سے بچنے کے لیے ہم نے قانون سازی کرنی ہے جناب سپیکر یہ قانون سازی جو سابقہ دوار میں پاکستان بننے کے بعد بیروکریسی نے ہمیں کاپی پیسٹ کی صورت میں دی حضیر محترم بیٹھ جائیں بیروکریسی نے جو پاکستان حضاد ہونے کے بعد جو بھی قانون سازی کی کاپی پیسٹ کی صورت میں کی یہ وہی بیروکریسی ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ نو مئی کے بعد زیادتیاں کی میں اس ایوان اس فورمز کی اوپر سے آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جتنے بھی افیسرز ان کو او ایس ڈی کیا جائے شفاف انکوائری کمیشن بنایا جائے تاں کہ آئندہ ایسے کوئی معاملہ نہ ہو سکے جناب سپیکر جناب سپیکر فارم پہ انتالیس کی بات میں میں نہیں کروں گا سینٹالیس کی بات میں نہیں کروں گا میں وہ بات کروں گا جو اس پارلیمان کا استقاق ہے ہم اس چیز کو قطن نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے صوبے کی روایات کے خلاف انہوں نے کام کیا اور آج وہی لوگ پھر انہی سیٹوں پہ انجائے کر رہے ہیں ری شفلنگ ہو رہی ہے جناب سپیکر میں اپنے لیڈر کو یہ آنکھیں کیسے دکھاؤں گا کہ جس کے ورکروں کو انہوں نے گلی چوکو چراؤں میں دڑایا آج وہ ری شفلنگ کر رہے ہیں اس بات کا میں قطن حامی نہیں ہوں آفیسرز بہت ہیں ہمیں معلوم ہے جو کرپٹ ہیں جو نہیں ہیں آپ سب تمام ایوان والوں کو معلوم ہے میں اپنی ذاتی مفاد کے لئے نہیں آیا اس اساملی میں میں دوستیاں اور بائچارے بنانے کے لئے نہیں آیا اساملی میں میں قانون کی عملداری چاہتا ہوں اس صوبے میں اور انشاءاللہ ہم لائیں گے انشاءاللہ جناب سپیکر اب میں ایک ایسے ہلکے کی بات کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ ٹائم آپ کا زیادہ لوں گا کیونکہ پچھلے پانچ سال کا ٹائم بھی بکایا ہے میرے ہلکے کا جناب سپیکر میں ایسے ہلکے سے بلانگ کرتا ہوں جہاں پہ ٹورزم کے بہترین پوائنٹس ہیں جہاں پہ صوبے میں سب سے دہ دہ گرینائٹ کی مائننگ کی جاتی ہے جہاں پہ تربیلہ ڈیم میرے اجداد کی قبروں پہ بنا ہوا ہے کچھ بھی ہم نے نہیں دیکھا مائننگ کا کوئی اصول نہیں ہے اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے ریلیٹی ہمیں مل نہیں رہی ہے ایک ہزار کروڑ میرے بکایا جات ہیں جناب سپیکر ان چیزوں کو آپ اس پارلیمان کے ذریعے سے حل کروائیں گے مجھے امید انشاءاللہ مائننگ وہاں پہ ہو رہی ہے مصطفی رامے جو میرے علاقے میں دشتگردوں کو لے آیا اس کے نام پہ لیزیں ہوئی پھر کچھ آفیسلز اور بیروکریسی نے لیزیں اپنے نام الارڈ کی بہت بڑا گند بنا ہوا ہے میرے صوبے کا چپا چپا لیز شدہ ہے یہاں پہ دو قسم کی لیزنگ ہوتی ہے ایک لارڈ سکیل اور ایک سمالڈ سکیل جناب سپیکر دونوں کی اوپر ٹھیکیداریہ کی جا رہی ہیں میرے صوبے کے جنگلات پخراب کیا جا رہا ہے ہمیں ریونیو نہیں ملتا وہاں سے اور آخر میں میں بات کروں گا ٹوریزم کے حوالے سے جناب سپیکر جیسا آپ آپ کو اور میرا ظلہ بھی ایک ہے وہاں پہ ٹوریزم کے بہترین پوائنٹس ہیں اور جو وہاں پہ کوئی جا ہی نہیں سکتا روڈز نہیں ہے انفرسکچر نہیں ہے اور جو ہیں وہ مائن والوں نے خراب کر دی ہیں جناب سپیکر مسائل بہت زیادہ ہیں آپ کی سربرائی میں یہاں پہ ہمارے منسس صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سربرائی میں انشاءاللہ ہم ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے میں اپنے حلقے کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ مجھ جیسے ایک ورکر کو انہوں نے اس ایوان میں پہنچایا انشاءاللہ والعزیز ان کے حقوق کی ٹھیک طریقے سے انشاءاللہ ترجمانی کی جائے گی بہت بچکتی